السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اس وقت ایک بہت ہی افسوسناک خبر آ رہی ہے جو ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں ناظرین خبر آ رہی ہے کہ حلدوانی میں اسی سال پرانی مسلم بستی کو اجارنے کا ہائی کوٹ نے حکم جاری کیا ہے جیہا ناظرین روزنامہ سہارا کی ریپورٹ کے مطابق حلدوانی زلہ نینیتہ لترکھنڈ میں سیکڑوں سال پرانی مسلم آبادی پر مشتمل بستی کو ہائی کوٹ نے ختم کرنے کا حکم دیا ہے جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ سردی کے موسم میں سڑک پر آ گئے ہیں اس سلسلے میں جمعیت علمہ ہند ترکھنڈ کے نائب صدر مولانا جلیس احمد قاسمی اور سیکریٹری عبدالقادر فارمر نے جمعیت علمہ ہند کے صدر مولانا محمود مدنی اور ناظرین امومی مولانا حکیم الدین قاسمی سے دہلی میں رابطہ کیا صدر محترم کی ہدایت پر فوری طور پر جمعیت علمہ کا ایک وفد جس میں مولانا حکیم الدین قاسمی مولانا غیور قاسمی اور مولانا ابو الحسن شامل تھے حلدوانی پہنچا اور یہاں سے مقامی ذمہ داروں کو لے کر متاثرہ علاقے کا دورہ کیا اور لوگوں سے حالات معلوم کیے اسی درمیان سڑک پر بیٹھے ہزاروں لوگوں سے بات کرتے ہوئے مولانا قاسمی نے کہا کہ آپ لوگ گھبرائیں نہیں ہمت اور حوصلے سے کاملیں اللہ مددگار ہے انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں جمعیت علمہ ہند آپ کے ساتھ ہے اور جو بھی ممکن مدد ہوگی وہ کی جائے گی اس کے علاوہ مولانا حکیم الدین قاسمی نے مدرسہ احیاء العلوم میں ذمہ داروں سے بات کر کے صورتحال کا جائزہ لیا مولانا نے کہا کہ ذمہ دار افراد ضروری کاغذات لے کر جمعیت علمہ ہند کے دفتر دہلی پہنچیں جہاں جمعیت علمہ ہند کی لیگل ٹیم کے ساتھ میٹنگ ہوگی لیگل ٹیم تمام ضروری کاغذات کی روشنے میں انصاف کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرے گی اور اس میں جو بھی مدد ہو سکتی ہے جمعیت علمہ ہند کرے گی مولانا حکیم الدین قاسمی نے کہا کہ ہم قانون کے دائرے میں رہ کر اس لڑائی کو لڑیں گے اور کوئی بھی شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے انہوں نے کہا کہ افواہوں سے بچیں اور کوئی غلط قدم ہرگز نہ اٹھائیں ضرورت ہوگی تو حکومتی سطح پر بھی متعلقہ وزرہ سے بات کریں گے انشاءاللہ کسی کا گھر ٹوٹنے نہیں دیا جائے گا ناظرین اس خبر پر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو ضرور دبا دیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ